اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں جی میں محمد شاہد امید ہے کہ سب بھائی خیلیت سے ہوں اللہ پاک سب کو خوش رکھے شاہد آپ رکھے تو عزیز کیٹل فارم سے پلائی کا عمل جاری ہے ماشاءاللہ اور آن قریب ایک اور برونام بڑا اچھا بڑا زبردست بڑی مشاورت کر رہے ہیں لانچ کریں گے انشاءاللہ مشترکہ ہو جو بھی کٹا کری ہوگی انشاءاللہ دوسروں سے شیئر بھی کریں گے اور مشہورت بھی آپ کا انشاءاللہ استعمال کریں گے سیکھتے سیکھ بھی رہے ہیں سکھا بھی رہے ہیں جو انفرمیشن ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو اچھی بات سیکھنے کو ملتی ہے اس کو لرن بھی کرتے ہیں تو پلائی کا سلسلہ جاری ہے بچھڑے چارے والے تو بند کر دی ہیں چارے پہ نہیں لے رہے ہیں بندے والے لے رہے ہیں اگر کو بھائی نیا یعنی کہ آرہا ہو بندے والا ہو تو اس کو رکھ لیتے ہیں ساتھ میں کیونکہ چارے کا مسئلہ یہ ہے کہ زمین جو ہے نا پورے سال کے لیے ہائر کی ہے پہلے اب جڑ رہا ہے سال کا سینٹر اب زمین اور نہیں مل دی اس وجہ سے چارے والا امر روک رہی ہے اس کے جنور پورے کر لی ہے یعنی کہ جو پانچے چھے کرمیشنے میں پل سکھے نا وہ اتنے کر لی ہے تو باقی رہتے ہیں تین چار جنور پڑے وہ انشاءاللہ کار کبھوٹ سے خریدیں گے اور دوسرے نمبر پہ جو پلائی بیالا سلسلہ ہے اس کا میں طریقہ کار آپ کو بتا بھی دیتا ہوں دکھا بھی دیتا ہوں سمجھا بھی دیتا ہوں اگر کو بائی چاہے تو وہ پلائی پہ ہمارے ساتھ اٹھائچ ہو سکتا ہے یہ جی ماشاءاللہ چیک کریں یہ آپ یہ چیک کریں توڑی کم اور یہ میش یہ اصل میں اب میش کا وندہ ہے نا یہ یہ چیک کریں یہ ماشاءاللہ دیریاں لگی ہوئی ہیں کھرلی میں روزانہ وزن کر کے اس کو نا دس کے جی صبح دس کے جی شام ماشاءاللہ یہ ڈھل رہا ہے اور یہ یومن آ گیا اور وہ کسوہ دو سو ساٹھ روی پارڈے کے لے رہے ہیں اس میں لیبر نہیں ہے اس میں تیل نہیں ہے میڈیسن نہیں ہے اور اگر کوئی الگ سے مسالہ جات کیونکہ جنوروں کو بندہ دیتا رہتا ہے دہی آ گیا تیل آ گیا ان چیزوں کے پیسے کاؤنٹ نہیں کیے بندے کے جنور کافی سارے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ بس ایک دو دن کے اندر اندر ہم بنے کھرلیاں دیئے ہیں بننے کے لیے تو وہ پھر آ جائیں گی کھرلیاں تو وہاں پر جنور سارے جو الگ کر دے الگ ہو جائیں گے اسانی کے ساتھ جنگے کھلانے پلانے میں اسانی ہو گئے ہیں تو یہ ماشاءاللہ جی ان کی ہیلتھیں چیک کریں تقریبا میں ہینے سے قلباً اوپری ہو چکا ہے باقی مزید ڈیٹے ہیں لکھی ہوئی ہیں دو سو ساٹھ روی یومیاں لیبر کے علاوہ اور اس میں تیل بندہ تیل سوری تیل بتا دیا اور ریگلر ویکسین جو بھی ہو ان کے علاوہ یعنی کہ دو سو ساٹھ روی پر ڈے کے سافزے لے رہے ہیں کوئی بھی بھائی اگر چاہے تو ہمارے ساتھ کانٹیٹ کر سکتا ہے عزیز کیٹل فارم لوکیشن ہماری اگزیکٹ ہاسلپور ہاسلپور کے ساتھ ہی ہمارا گاؤں ہیں سمجھ لیں کہ قصبہ ٹائپی ہے بلکل تین چار کلومیٹر کے فاصلے پر زلہ ہمارا ہے بہاولپور بہت سارے دوستوں کو ہاسلپور کا بھی نہیں پتا بہاولپور کا بھی نہیں پتا ملتان ہم سے ایک سو پچاس کلومیٹر ہے اور مدرسے منڈی بہت فیمس منڈی ہے مشہور منڈی ہے وہ ہم سے پچپن کلومیٹر کے فاصلے پر ہے لوٹرن منڈی تقریبا پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو یہ اگزیکٹ لوکیشن ہے یہ ماشاء اللہ چیک کریں چارے والے جو جنور ہیں تازہ چارہ یہ چیک کر سکتے ہیں آپ مطاری کوئی سیٹیں ادھا رہے ہیں وہ جنوروں کے دانتوں میں لگتے ہیں یہ ساتھ ساتھ یہ دہا رہے ہیں جنوروں کے آگے ہیں یہ آپ دوسری سائٹ پہ آگئے ہیں ماشاء اللہ یہ جنور جو ہے یہ ان کی بھی بڑی زبردست ہماری گروہت ہے ڈاکٹر آتے رہتے ہیں اور بڑا پسند کرتے ہیں اصل میں محول کی وجہ جو ہے نا زیادہ اس میں independent محول پہ کر رہے ہیں کھلے ہیں دوپ چھو میں اپنی مرضی میں جانا جس کا دل کرے کھائے پیئے جس کا دل کرے نہ کھائے ابھی آپ دیکھ لیں چارہ ڈالا بھی ہے لیکن وہ کچھ بیٹھے بھی ہیں تو یہ سلسلے ہیں جی ماشاء اللہ محبتوں کے شاہد کے کھلی صاف کی ہے اور اس کے بعد اس میں توزہ چارہ یہ چیک کریں اس میں توری نہیں ہے توری ہم نے علاقے ایک سائیڈ پہ رکھی ہوتی ہے وہ نمک کے ساتھ جس کا دل کرتا ہے وہ وہاں سے جا کے خوش کھتوڑی کھا لیتا ہے اور جس کا دل کرے وہ اپنی مرضی سے سوز چارہ کھا لے یہ ارشد بھائی ماشاء اللہ منیجنگ ڈریکٹر حزیز گیٹرل فارم کے یہ چیک کریں گے یہ ابھی بس دو چار منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ یہ بھی کھرلی فول ہو جائے گی اور وہ دوسری بھی فول ہو جائے گی اگر یہ آج اس کا پانی چینڈ کرنا ہے اس وجہ سے اس میں پانی نہیں ابھی بڑھا اور جو بھی بچ گیا وہ ابھی گھنٹے جیڑ تک جنور کھا لیں پی لیں اس کے بعد نکال کے خوش کھرلی کی سوائی ہوگی پھر وہ پانی چینڈ ہوگا یہ جی عزیز کٹر فارم کا محول ہے ماشاءاللہ الحمدللہ دیوار ہوگی ہے سائیڈوں پہ یہ ایک سائیڈ پہ ہم بکریوں کا جو بڑا بنا رہے ہیں اپنا بکریوں کا سیل پرچیز کا کام تھا ہمارا پہلے بھی وہ انشاءاللہ ہم ساتھ میں کریں گے یہاں پر مکھی چینی ہوگی بیٹل ہوگی وہ بکریوں ہم سیل پرچیز کریں گے ویڈیو کو لائک کریں کومن لازمی کریں اپنی رائے دیں اچھی لگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رہیں